بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایبریون کیسے ہیں سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو آج کا ہمارا ڈے ون ہے آرڈس کورس میں امید ہے کہ آپ کو اس کورس سے لازمی فائدہ ہوگا دیکھتے ہیں آرڈس کیا ہوتا ہے جو آرڈس ہوتا ہے ایک انٹرنیشنل انگلیش لینگلیش ٹیسٹنگ سسٹم ہوتا ہے آرڈس ان لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے جو کہ ابراڈ سٹیڈی کے مقصد سے جاتے ہیں یا جوب کے مقصد سے جاتے ہیں جو آرڈس ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک 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 ا کلیار کر سکتے ہیں لیکن آپ سپیکنگ موڈیول کمپیوٹر بیسٹ کلیار نہیں کر سکتے موڈیولز کیا ہوتے ہیں موڈیولز سکلز کی طرح ہوتے ہیں جیسے لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ انڈ سپیکنگ یعنی کہ آپ کو آئٹس کلیار کرنے کے لیے ان چار سکلز میں پروفیشنٹ ہونا پڑے گا آپ کی لسننگ سکل بھی کلیار ہونی چاہیے آپ کی ریڈنگ سکل بھی صحیح ہونی چاہیے آپ کو اپنی رائٹنگ سکل میں بھی پروفیشنٹ ہونا چاہیے ایز ویل آپ کو اپنی سپیکنگ سکل میں بھی پروفیشنٹ ہونا چاہیے یعنی کہ آپ بولتے ہوئے بلکل بھی نجھٹکیں آپ جو بھی بولیں آپ کونفیڈنٹ سے بولیں آپ کو اپنی ہر سکل میں کونفیڈنٹ ہونا چاہیے پریشان نہیں ہونا دیکھیں کوئی بھی اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہوتا سب سیکھنے سے ہی پرفیکٹ ہوتے ہیں آپ جتنا سیکھیں گے آپ کو اتنی وہ سکلز آتی جائے گی آپ اتنی سکلز میں پرفیکٹ ہوتے جائیں گے دیکھیں یہ جو چار موڈیولز ہیں آئیڈز میں ان چار موڈیولز کا الگ الگ ڈیز پر ٹیسٹ ہوتا ہے جو لسننگ ریڈنگ اور رائٹنگ ہوتے ہیں یہ جو فرس تین موڈیول ہیں ان کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ سیم ڈیے پر ہوگا اور جو سپیکنگ ہوگا یہ کسی اور دن ہوگا دیکھیں یہ جو گیپ ہوگا ٹیسٹ کے درمیان یعنی کہ لسننگ ریڈنگ اور رائٹنگ یہ تین ایک دن ہوگا اور کسی اور دن ہوگا یہ جو گیپ ہوگا زیادہ دن کا نہیں ہوگا یہ تین یا چار دن کا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اس کے علاوہ دیکھیں ہم سیکونس سے ان کو سٹیڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے موڈیول نمبر ون لسننگ کو listening میں آپ کو ایک آڈیو دیا جائے گا it means you have to listen in آڈیو but just for one time دیکھیں آپ کو وہ آڈیو دیا جائے گا لیکن آپ کو اس کو ایک ہی دفعہ سننا پڑے گا آپ دوبارہ اس کو play نہیں کر سکتے and you have to given a question paper to solve دیکھیں answer should not be more than two or three words آپ کو answer sheet دی جائے گی اس میں آپ کو space بھی اتنی ہی دی جائے گی آپ کے آپ دو یا تین words میں ہی اپنا answer explain کر سکیں بعض اوقات اس میں MCQs بھی ہوتے ہیں options دیا جاتے ہیں آپ کو question paper میں دیکھیں جو listening module ہوگا اس میں جو number of questions ہوں گے وہ 40 ہوں گے اور جو آڈیو ہوگا آپ کو صرف ایک دفعہ ہی play کرنا پڑے گا اور آڈیو جو ہوگا وہ 30 to 35 minutes کے لیے play ہوگا اور جو آپ کو time دیا جائے گا وہ 40 minutes دیا جائیں گے اس کے لیے اور آپ کو جو اس میں جو آپ کو ایک benefit دیا جاتا ہے module number one listening میں کہ آپ کو 10 minute extra دیے جاتے ہیں آپ کو یہ 10 minute extra کیوں دیے جاتے ہیں آپ کو یہ 10 minute extra اس لیے دیے جاتے ہیں کہ جو آپ نے random question اپنی question جو paper ہے اس پہ solve کیے ہیں MCQs کو tick کیا ہے یا ان کو fill کیا ہے آپ وہ دیکھ کے answer sheet پہ fill کر سکیں دیکھیں آپ نے ایک چیز لازمی حیال ایک چیز کا لازمی حیال رکھنا ہے اس listening module میں کہ آپ کو یہ جو problems ہوتی ہیں اپنے headphone کے related آپ کو یہ start میں check کرنی ہوں گی یعنی کہ آپ کو اگر اپنے headphone میں کوئی problem نظر آ رہی ہے آپ headphone کو check کریں اس کا volume بھی check کریں اگر آپ کو volume بھی مسئلہ آ رہا ہے یا کوئی بھی آپ کو problem آ رہی ہے اپنے headphone کے related تو آپ نے اس کو test کے start میں ہی اپنے examiner کو بتانا ہوگا وہ initially آپ کی help کر سکتے ہیں لیکن in the middle of the test you cannot ask for any help آپ کسی بھی قسم کی مدد حاصل نہیں کر سکیں گے ان سے آپ نے لازمی آپ کو جو بھی problem ہے اس problem کو آپ کو test کے start میں ہی explain کرنا ہوگا دیکھیں یہ listening module ہوگا یہ جو exam ہوگا اس کو یہ جو exam ہوتا ہے listening module یہ دونوں کے لیے same ہوتا ہے یہ academic کے لیے بھی same ہوتا ہے اور general training کے لیے بھی same ہوتا ہے یعنی کہ کوئی الا question paper نہیں دیا جائے گا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ general training کا paper دے رہے ہیں تو آپ کو کوئی اور question paper دیا جائے اور اگر آپ academic کا دے رہے ہیں تو آپ کو کوئی اور question paper دیا جائے یہ چیز ہرگز نہیں ہوگی بلکہ آپ کو general training اور academic کے لیے ایک ہی question paper دیا جائے گا دیکھیں آپ دیں گے تو یا تو general training کا دیں گے یا academic کا دیں گے تو آپ یا تو general training کا دیں یا academic کا دیں گے تو آپ کو ایک ہی question paper solve کرنا پڑے گا اب دیکھتے ہیں module number two reading کو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے now let's see what happens in the next module which is reading دیکھیں جیسے ہی آپ کے listening module کا time over ہو جائے گا تو آپ سے answer sheet لے لی جائے گی اور اس کے بعد آپ کو reading module کا question paper دیا جائے گا اس میں بھی آپ کو 40 questions ہوں گے لیکن اس میں جو time ہوگا وہ 40 minutes نہیں بلکہ 60 minutes دیے جائیں گے آپ کو دیکھیں آپ کو اس میں بہت سارے passages read کرنے پڑیں گے آپ کو جو passages ہوں گے ان کے related questions بھی دیے جائیں گے اور آپ نے وہ passages read کرنے کے بعد اپنے جو questions ہوں گے ان کے answer answer sheet پہ لکھنے ہوں گے دیکھیں یہ جو answer sheet والی بات آگئی لازمی نہیں ہے کہ آپ answer sheet پہ اپنے question کے answers لکھیں بلکہ آپ اپنی question جو paper ہے اس پہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے لئے وہ آپ کے اوپر کوئی control نہیں کر سکتے ہیں کوئی examiner آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے یہ جو question ہے آپ نے لازمی answer sheet پہ لکھنا ہے آپ کوئی بھی word جا کے question paper پہ نہیں لکھ سکتے ہیں بلکہ یہ آپ کی مرضی ہے کہ یا تو آپ اس کو question paper پہ solve کریں یا آپ کو اس کو answer sheet پہ solve کریں دیکھیں کچھ changes ہوتی ہیں اب changes ہوتی ہیں academic اور general training میں یعنی کہ آپ جب reading کا paper دیں گے یا جو reading module ہے اس کا test دیں گے تب آپ کو general training اور academic میں کچھ changes کا سامنا کرنا پڑے گا آپ دیکھتے ہیں وہ changes کون کون سے ہیں academic میں آپ کو تین passages دیے جاتے ہیں جبکہ جو general training ہے اس میں پانچ passages دیے جاتے ہیں time same ہوگا دونوں کا academic والوں کا بھی time same ہوگا اور general training والوں کا بھی same ہوگا اب جو general training والے ہوں گے ان کو خود بہت یہ time manage کرنا پڑے گا کہ کیسے وہ ان پانچ passages کو read کرتے ہیں اور واپس read کر کے ان کے ان questions کے answers بھی لکھتے ہیں یہ جو academic والا جو paper ہوگا test ہوگا یہ سارا academic context سے آئے گا یعنی کہ آپ کا جو syllabus ہوگا اس سے آئے گا جبکہ جو general training ہوگا یہ general questions آئیں گے جیسے کہ آپ کے televian آپ کا کوئی اشتہار آ گیا etc کوئی کسی بھی چیزیں اٹھا کے کوئی بھی general question دیا جا سکتا ہے جو academic ہوتا ہے اس کی جو checking ہوتی ہے یہ lenient ہوتی ہے یہ hard checking نہیں ہوتی جبکہ general training والوں کے لیے ایک اور مشکل پیش آگئی کہ ان کی جو checking ہوتی ہے وہ بھی hard ہوتی ہے لیکن پریشان نہ ہوں کتنی بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے دیکھیں جو academic ہوتا ہے اس میں اگر آپ 40 میں سے 30 marks حاصل کرتے ہیں تو آپ کا جو score ہوگا وہ یا تو 7 ہوگا یا 7.5 ہوگا اب ایک اور problem ہاگی general training میں کہ اگر آپ 40 میں سے 30 marks حاصل کرتے ہیں تو آپ کا جو score ہوگا وہ 6 یا 6 یا 6.5 ہوگا اتنی بھی مشکل نہیں ہے کیونکہ جو general training کے question ہوں گے وہ general context سے آئیں گے تو آپ کے لیے solve کرنا آسان ہوگا اسی وجہ سے اس کی جو checking ہے وہ hard ہوتی ہے اور اس کے scores ہیں وہ بھی کم دیے جاتے ہیں لیکن اس میں جو ایک benefit ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے کہ جو آپ کے questions ہیں وہ general context سے آئیں گے کسی بھی اشتہار سے اٹھا کے دے دیے جائیں گے یا کسی بھی televion سے اٹھا کے کوئی بھی question دیا جائے گا آپ کو اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا موڈیول number 3 writing writing میں جو general training اور academic ہوگا وہ different ہوگا in case of writing but صرف part 1 میں part 1 میں general training کے case میں آپ کو ایک letter دیا جائے گا اور جو آپ کا letter ہوگا وہ 150 وٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے آپ کا جو letter ہے وہ لازمی 150 وٹس ہونا چاہیے 150 وٹس کا ہونا چاہیے یا 150 وٹس سے زیادہ کا ہونا چاہیے لیکن should not be less than 150 وٹس یہ بات آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے جبکہ جو academic part ہوگا اس میں آپ کو کیا دیا جاتا ہے اس میں ایک report دی جاتی ہے وہ بھی letter کی طرح ہی ہوتی ہے آپ کو ایک report دی جاتی ہے لکھنے کے لیے یہ changes ہیں writing کے معاملے میں جب آپ کو general training اور academic کا paper دیا جاتا ہے جبکہ جو second part ہوتا ہے academy کو general training کا آپ کو ان دونوں میں ان دونوں cases میں آپ کو ایک essay لکھنا پڑے گا اور یہ جو essay ہوگا لازمی آپ کا یہ جو essay 250 وٹس سے زیادہ ہونا چاہیے 250 وٹس سے کم نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ یہ جو essay ہے آپ کا اگر آپ 250 وٹس سے کم لکھیں گے تو اس میں آپ کی جو marking ہوگی وہ linear marking نہیں ہوگی ٹھیک ہے آپ کی linear marking نہیں ہوگی بلکہ آپ کی hard marking ہوگی اب دیکھتے ہیں ایک simple paper دیکھتے ہیں اس کا دیکھتے ہیں آپ آپ کو 150 وٹس کا ایک letter لکھنا ہے ٹھیک ہے 150 وٹس کا آپ نے ایک letter لکھنا ہے اور اس letter میں آپ دیکھیں ہمیں آپ کو ایک example دیتی ہوں کہ آپ نے ایک اشتہار دیکھا ایک computer course کے بارے میں اشتہار دیکھا آپ نے جا کے اس کے لیے اپنی registration بھی کروا دی لیکن آپ کو کچھ problems آگئی جس کی وجہ سے آپ complete وہ course نہیں لے سکتے complete وہ course نہیں کر سکتے تو آپ اس کے لیے وہ جو course ہے اس course director کو message کریں گے اس کو letter لکھیں گے message نہیں کرنا sorry اس کو letter لکھنا ہے اور آپ اس letter میں اس کو explain کریں گے کہ آپ کی کیا دیچسپی تھی اس course میں اور آپ اپنی problems کو explain کریں گے کہ کیوں میں یہ course مکمل نہیں لے سکتا کیوں میں یہ course مکمل نہیں کر سکتا اور آپ دیکھیں گے find out if a refund is possible یا ظاہر ہے registration کرواتے وقت آپ نے fee تو دی ہے تو آپ اس میں یہ بھی confirm کریں گے کہ آیا یہ جو fee ہے اس کا refund possible ہے آپ کو fee واپس مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی آپ کا آپ کا یہ جو letter ہے یہ 150 watts کا ہونا چاہیے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اس جیس کو دیکھیں ہم جو question type ہے part 2 میں اور report کے بارے میں تو آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے آپ کو دیا جاتا ہے کوئی بھی graph paper graph دے دیا جاتا ہے کہ graph کو دیکھ کے آپ کو explain کرنا پڑتا ہے report کو ٹھیک ہے question type part 2 یہ جو question type part 2 ہے یہ general training اور academic دونوں کے لیے same ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کو ایک ایسے لکھ رہے ہیں ایسے کے لیے ایسے آپ کو اس مطلب طریقے سے دیا جائے گا some people say that modern information technology will totally replace traditional newspaper to what extent to do you agree or disagree دیکھیں آپ کو option دیا گیا ہے آپ سے پوچھا گیا ہے کہ کیا modern information technology جو ہے جو modern technology ہے کیا وہ مکمل طور پھر جو traditional newspaper ہے اس کو replace کر دے گی تو آپ نے اس کے لیے اپنی جو ہے اپنا اپنے لکھنا ہے کہ آپ اس کے بارے میں آپ کا کیا حیال ہے آپ اس چیز کو لے کے agree ہیں یا disagree ہیں آپ اگر agree ہیں تو بھی آپ کو explanation دینی پڑے گی آپ کو اپنے answer کو explain کرنا پڑے گا کہ آپ اس کے بارے میں agree کیوں ہوئیں اور آپ کو اس agree اور disagree کے بارے میں 250 words میں explain کرنا پڑے گا لازم نہیں ہے کہ آپ 250 words میں ہی explain کریں آپ 250 words سے زیادہ words میں بھی explain کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ایسے ہے 250 words سے کم نہیں ہونا چاہیے 250 words سے کم نہیں ہونا چاہیے دیکھیں آپ نے یہ جو answer ہے کیسے explain کرنا ہے آپ نے اپنے answers میں reasons دینے ہیں کہ کیوں کن reasons کی وجہ سے آپ agree ہیں یا disagree ہیں ٹھیک ہے دیکھیں آپ نے اس میں اپنی experiences بھی دے سکتے ہیں آپ نے experience پتا سکتے ہیں آپ نے experience کے بارے میں آپ اس میں لکھیں اس کے علاوہ آپ relevant examples بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہوتا ہے یہ one day exam ہوتا ہے listening reading or writing جو listening ہوتا ہے وہ 30 to 35 minutes کا ہوتا ہے جبکہ اس میں آپ کو 10 minute extra بھی دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے میں نے وہاں بھی لکھا تھا کہ around 40 minutes جو وہ دوسرا ہوتا ہے second module reading اس میں آپ کو 60 minutes دیے جاتے ہیں اور جو writing ہوتا ہے اس میں آپ کو اس میں بھی آپ کو 60 minutes دیے جاتے ہیں لیکن جو reading اور writing ہے اس میں آپ کو extra time نہیں دیا جائے گا ٹھیک ہے اس لیے آپ نے ان کو 60 minutes میں ہی cover کرنا پڑے گا یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے listening reading اور writing کا یہ تقریباً دو گھنٹے 45 minute کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ تو ہم نے دیکھ لیا ہمارے تین module listening reading and writing لیکن جو ہمارا module number four ہے وہ سب سے change ہے وہ ایک unique model ہے یعنی کہ اس کے لیے آپ کو کوئی کچھ لکھنا نہیں ہے یعنی کہ آپ نے اس کے لیے کوئی exam نہیں دینا بلکہ جو module number four speaking ہے یہ ایک interview کی طرح ہوتا ہے یہ ایک interview کی طرح ہوتا ہے جبکہ اس کے لیے آپ کو کتنے time کتنا time دیا جاتا ہے time آپ کو 11 to 14 minutes دیا جاتے ہیں اور جو speaking module ہوتا ہے وہ academic میں بھی same ہوتا ہے اور آپ کا general training میں بھی same ہوتا ہے دیکھیں جو speaking ہے اس کے لیے آپ کو بلایا کیسے جائے گا یہ جو speaking module ہے اس کا test جو ہوتا ہے یعنی کہ interview لینے کے لیے یا تو آپ کو mail کی جائے گی یا آپ کو message کیا جائے گا ٹھیک ہے اس mail یا message میں آپ کو venue بتایا جائے گا آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ میں کس جگہ آنا ہے ہم آپ کا interview کس جگہ لیں گے آپ کو time بھی بتایا جائے گا آپ کی interview کا آپ کو آپ کے test کی آپ کے interview کی date بھی بتائی جائے گی بیکھے میں نے آپ کو کیا بتایا کہ جو speaking module ہوتا ہے یہ interview type ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو mail یا message کیا جاتا ہے اور اس mail یا message میں آپ کو time بتایا جاتا ہے venue بتایا جاتا ہے اور test کی date بتائی جاتی ہے اور یہ جو test ہوتا ہے یہ generally hotels میں ہوتا ہے ہوتلز میں كیووتا ہوتا ہے تاکہ وہ اسیلی جو آپ کی جو وائس ہے وہ جو ٹیسٹ کے درمیان آپ کی وائس ہے وہ اسیلی آپ کی وائس وہ ریکارڈ کر سکیں دیکھیں آپ کچھ ڈیفرنسز ہوتے ہیں سپیکنگ میں کیس آف جنرل ٹریننگ اینڈ اکیڈمیک جو سپیکنگ ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے دونوں کے لیے ٹھیک ہے دیکھیں ڈیفرنسز نہیں ہوتے سوری سپیکنگ موڈیول میں کوئی ڈیفرنسز نہیں ہوتے ہیں اکیڈمیک اور جنرل ٹریننگ میں اس میں تین پارٹس ہوتے ہیں سب سے پہلے تو انٹروڈیکٹری کوسٹنز ہوتے ہیں آپ سے کچھ انٹروڈیکٹری کوسٹنز پوچھے جاتے ہیں اور یہ جو ہوتا ہے یہ فور ٹو فائب منٹس تک یہ یہ جو فرسٹ پارٹ ہے یہ جو فور ٹو فائب منٹس کی اس کی ڈیوریشن ہوتی ہے اس میں آپ سے اس طرح کے کوسٹن پوچھے جا سکتے ہیں یہ جو ہے یہ آپ کا پارٹ ون ہے سپیکنگ موڈیول کا یہ جو ہوتا ہے یہ کنورزیشن پارٹ ہوتا ہے یہ مونولوگ نہیں ہوتا یہ کنورزیشن پارٹ ہوتا ہے آپ سے بات چیت کی طرح آپ کے حیال پوچھے جاتے ہیں آپ سے کوسٹنز پوچھے جاتے ہیں کہ اس کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں آپ کا کیا حیال ہے جبکہ جو ہمارا سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے وہ مونولوگ ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک ٹاسک کارڈ دیا جاتا ہے اور اس کو پریپیار کرنے کے لیے آپ کو ایک منٹ دیا جاتا ہے یعنی کہ آپ کے فورن سے ہی ٹیسٹ سٹارٹ نہیں کیا جائے گا بیلکہ آپ کو ایک منٹ پریپیاریشن کب بھی دیا جائے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک منٹ تو بہت کم ہے لیکن ٹاسک کارڈ بھی کوئی اتنا زیادہ بڑا نہیں ہوتا چھوٹا سا ہی ہوتا ہے آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہوتا ہے اس کو سمجھنا ہوتا ہے اور آپ نے اس کے بارے میں ریگولیر کنٹینیوسلی دو منٹ بولنا ہوتا ہے کنٹینیوسلی آپ کو دو منٹ بولنا ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں آپ کا یہ جو یہ جو سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے یہ تین یا چار منٹ تک بھی جا سکتا ہے تین سے چار منٹ تک جاتا ہے اس کے علاوہ جو پارٹ نمبر تھری ہے ہمارا جو سوری پارٹ نمبر ٹو کے کچھ سیمپل کوسٹنز بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ڈسکرائب آپ پروفیسر یوں لائکڈ اٹھ یونیورسٹی آپ بتائیں کہ آپ کونسی پروفیسر کو ایک پروفیسر کا بتائیں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کسی پروفیسر کو لائک کرتے تھے یونیورسٹی میں اور آپ اس کے بارے میں کچھ چیزیں ایکسپلین کریں ٹھیک ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ اس کے بارے میں یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون تھے آپ انہیں کیوں لائک کرتے تھے اور آپ ان سے کب لائکڈ نمی لیں مینی مور آپ بہت ساری چیزیں ایکسپلین کر سکتے ہیں لیکن آپ نے بولنے کے درمیان گیپ نہیں لینا ٹھیک ہے آپ جتنا جلدی جتنا تیزی سے جتنا کنٹینیوسٹی آپ بول سکتے ہیں آپ بولیں ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں ان سیمپل کوسٹنز کو کہ ڈسکرائب اپروفیسر یو لائکڈ اٹھ یونیورسٹی یو شوڈ سی ہو دیور وائی یو لائکڈ دیم اینڈ وینڈ یو میڈ دیم لاس ٹائم اب جو ہوتا ہے ہم اپنا دیکھیں گے پارٹ نمبر ثری جو سپیکنگ کا پارٹ نمبر ثری ہوتا ہے اس کے بارے میں جو پہلی چیز ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ اس ٹاسک کارڈ میں سے آئے گا اس ٹاسک میں ایسے آئے گا جو آپ کو پارٹ نمبر ٹو میں دیا گیا ہے لیکن یہ مونو لاغ نہیں ہوگا یہ کنورزیشن پارٹ ہوگا اس میں آپ سے کمیونیٹی کے ریلیٹی جنرل کوسٹن پوچھے جائیں گے مطلب کہ آپ سے کس طرح کے کوسٹن پوچھے جا سکتے ہیں کہ اس ٹیچنگ پراثرڈ بائی یونگسٹرز انگیور کنٹری اور پرائیویٹ کالیجز مور فیمس دن پیبلک کالیجز انگیور کنٹری یعنی کہ اس طرح کے کوسٹن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں یہ جو سپیکنگ پارٹ تھری ہوتا ہے دیکھیں کیا ہم نے پوچھا آپ سے کہ لوگ ایک سر کیا بوچھتے ہیں یہ جنرل کوسٹن ہیں کہ کیا آپ کی کنٹری میں جو یونگسٹرز ہیں ان کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے کہ وہ ایجوکیشن میں وہ زیادہ آکے ٹیچنگ کریں یونیورسٹیز میں کالیجز میں اور آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جو پرائیویٹ کالیجز کیا زیادہ فیمز ہیں پیبلک کالیجز سے آپ کی کنٹری میں دیکھیں دو کمپنیز آپ کا ٹیسٹ لیتی ہیں کون کون سی کمپنیز لیتی ہیں ایڈی پی لیتی ہے اور ایک بی سی لیتی ہے ایڈی پی انٹرنیشنل ڈیویلپمنٹ پروگرام اور جو بی سی ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے بریٹیش کونسل ہوتی ہے اور جو آپ کا ٹیسٹ ہے وہ یونیورسٹی ایک کریئیٹ کرتی ہے کونسی یونیورسٹی آپ کا ٹیسٹ بناتی ہے کیمریج یونیورسٹی بناتی ہے دیکھیں آپ کو یہ ٹیسٹ دینے کے تھرٹین ڈیز بعد جنرلی آپ کو آپ کا سکور بتا دیا جاتا ہے آپ کے جو میل ہوتا ہے آپ کو میل کیا ای میل پر میل کر دی جاتی ہے جو آپ کا سکور ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو آپ کا اوورال سکور ہوتا ہے تو آپ کو موڈیول وائی سکور بھی دیا جاتا ہے کچھ questions پوچھے جاتے ہیں آئٹس کے بارے میں کہ should I use pencil or pen تو please use pencil آپ لازمی pencil کو prefer کریں and how many times can I write the exam as much you want in bigger cities test is held four times a month یعنی کہ آپ کے اس کے بارے میں کوئی limitation نہیں ہوتی کہ آپ ایک دفعہ ہی test دے سکتے ہیں آئٹس کا آپ جتنی دفعہ چاہیں آئٹس کا test دے سکتے ہیں اور جو bigger cities ہوتی ہیں ان میں تو منت میں چار دفعہ بھی آئٹس کا test لیا جاتا ہے thanks for watching ملتے ہیں next video میں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ کو کوئی بھی question ہے تو please comment کریں